وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر وہ جادو کے چکر میں نہ پڑتے اور اگر وہ آمنو ایمان لاتے وَالتَّقَوْ وَالتَّقْوَى اختیار کر لیتے اور رب العالمین سے لو لگا لیتے لَمَ ثُوبَتُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو رب العالمین کے پاس سب سے بہتر صلاح موجود ہے دنیا میں بھی صلاح ملتا قبر میں بھی صلاح ملتا آخرت میں بھی صلاح ملتا اور زندگی سمر جاتی لَوْ كَانُوْ يَعْلَمُونَ کَاشْكَهُو جَ اس آیت پر ہم غور کریں دو چیزوں کا ذکر ہے ایمان اور تقویٰ تقویٰ کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا یہ ہے تقویٰ ایمان اور تقویٰ اختیار کرنے پر بشارت ہے لَمَ ثُوبَتُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہ وہ نعمتیں ملیں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو آئیے سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو تقویٰ سے مزین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم گناہوں میں پڑے ہیں لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں رو کر دعائیں مانگیں کبھی کوئی کاروباری نقصان ہو جاتا ہے تو روتے نہیں ہیں روتے ہیں رو کر دعائیں مانگتے ہیں تو ہم رو کر دعائیں مانگیں تحجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کریں اے پروردگار تو گناہوں کی نفرت عطا فرما نیکیوں کا پیار عطا فرما اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما